موسیقی اچھے ریگلر لسنر ہیں وقار گریشی صاحب انہوں نے ہم سے شیئر کیا لیکن اس سے پہلے ایک کانسپٹ ہے مز کانسپٹ جو میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے واضح کروں پرییاں وغیرہ یہ سب منگڑت باتیں ہیں پری کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہے قرآن پاک ایک بہت بڑی دلیل ہے جس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا کیے گئے جنات جکے آگ سے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا یہ تین مخلوق ہیں انسان اور جنات باشعور مخلوق ہیں جو زمین میں آباد ہیں اس کے علاوہ یہ آتما وغیرہ کا کانسپٹ بھی سب منگڑت ہے نہ ہی کوئی انسان کے مرنے کے بعد کسی کی آتما بٹک سکتی ہے ایک بار جب ازرائیل علیہ السلام روح کبز کر لیتے ہیں تو دنیا سے ہمارا رابطہ منکتہ ہو جاتا ہے اور اب بڑھتے ہیں واقعات کی طرف اور اب جو واقعہ میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں جو آپ کی سماعتوں تک پہنچانے والا ہوں یہ واقعہ ہمارے بہت اچھے لسنر ہیں وقار قریشی صاحب جنہوں نے ماضی میں بھی کافی ایسے واقعات ہم سے شیئر کیے وقار قریشی صاحب کہتے ہیں کہ گرمیوں کے دن تھے بہت زیادہ گرمیاں تھی میرے بڑے بیٹی کی عمر آٹھ سے نو مہینے تھی تقریباً آٹھ سے دس مہینے کے درمیان جس کی وجہ سے اسے گرمی پرداش نہیں ہوتی تھی اچانک سے رات کے ایک بجے لوڈ شیڈنگ کے ٹائم کی وجہ سے لائٹ چلی گئی گرمی کی وجہ سے میرا بیٹا اٹھ گیا اس کی والدہ نے مجھے کہا کہ آپ اسے گود میں اٹھا لیں اور اسے باہر لے کے جائیں میں نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور میں اپنے برامڈے کی طرف چلا گیا میں یہ بتا دوں کہ ہمارا برامڈا جو ہے وہ تھوڑا سا اونچا ہے جس کی وجہ سے بظاہر طور پر باہر کی جگہ دیکھی جا سکتی ہے تو میں تھوڑا سا آگی کی جانب گیا تو اچانک سے جو باہر کی طرف دیکھا ایک تو گوپ اندیرہ تھا لیکن پھر بھی دیکھا جا سکتا تھا میں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے جو ہمارے پڑوسی تھے ان کے گھر کے باہر تھوڑے سے لوگ جمع تھے اور تمام لوگوں نے سر پر رمال باندھا ہوا تھا اور اندر سے اس گھر کے عورتوں کی اور مردوں کے رونے کی آوازیں آتی جا رہی تھی بظاہر طور پر وہ آوازیں میں سن بھی رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ پریشان ہوا کیونکہ مجھے لگا کہ شاید سامنے والوں کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے اب میں بہت زیادہ گبرا رہا تھا کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں سامنے والوں کو ہمارے پڑوسی ہیں انکل آنٹی کے لئے دعا کر رہا تھا بہت زیادہ بھی ہوتے آئے ہیں ایسی پیرانورمل ایکٹیوٹیز کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی ہیں ان کے گھر والوں سے اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے جو اکثر بیمار رہتی ہے تو یہ سب جو میں دیکھ رہا تھا میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے سب خیریت ہو کیونکہ اندر سے رونے کی بھی آوازیں آتی جا رہی تھی جو کہ یہ بات ظاہر کر رہی تھی کہ کسی کی فوتگی ہو گئی ہے بگر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے تو یہی سوچا کہ جہاں پہ بھی میت ہو جاتی ہے جا فوتگی ہوتی ہے وہاں پہ چھوٹے معصوم بچوں کو نہیں لے کے جانا چاہیے تو میں فوراں اندر گیا میں نے اپنی بیوی کو یہ تمام باتیں بتائی وہ بھی گھبرا گئی تو میں نے کہا کہ آپ بچے کو سنبھالی ہیں تو میں جا کے دیکھ لوں اس کے بعد میں فوراں باہر چلا گیا پہلے تو برامڈے سے دیکھ رہا تھا لیکن جب میں گھر سے باہر نکلا ہوں تو بلکل خاموشی ایک شخص بھی نہیں تھا نہ ہی کوئی رمال والا افراد نہ ہی کسی کے رونے کی آوازیں نہ ہی کسی کی عورتوں کی چیخ و پکار کی نہ مرد کی بلکل خاموشی بلکہ وہاں پہ جو ایک چوکیدار تھا ایک گارڈ بیٹا تھا اسے جب اس کے تاثرات دیکھے تو وہ بھی نارمل تھا تو اسے میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ پوچھتا تو اس صورت میں جب کوئی ہوتا وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں ایک دم سے خاموشی چھا گئی بلکہ چوکیدار نے وہ جو سیکیوٹی گارڈ تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے تو میں نے کہا سب ٹھیک ہے اس کے بعد جب میں واپس گھر آیا تو میں نے اپنی وائب کو بتایا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے میری وائب بھی کافی پریشان ہوئی اور بہت حیران ہوئی ہمارے بھائی وقار قریشی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہے جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مشاہدہ کیا یہ تھا وہ واقعہ ہمارے بہت اچھے لسنر ہیں بکار صاحب نے ہم سے شیئر کیا آپ تمام سننے والے بھی ان کی صحت کے لیے دعا کیجئے گا بہت شکریہ اور تمام ایسے لوگ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کامل آتا فرمائے اور جن جن دوست ہمیں دعاوں کا کہتے ہیں ان سب کے حق میں آپ سب دعا کیجئے گا بہت شکریہ اور اب ایک ایسا واقعہ میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں جو حال ہی میں چلنے والی ایک وبا ایک ایسی بیماری جس کی لپیڈ میں پوری دنیا آ چکی ہے یہ کووویڈ نائنٹین کا نام جسے دیا گیا ہے کرونا ایک ایسی بیماری ہے جتنا ہو سگے آپ تمام لوگ بھی اپنے گھروں میں رہیں کوشش کریں کہ سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں لوگوں سے دور رہیں میل ملاپ میں کم ہی رکھیں مارکٹس وغیرہ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے اور اپنے معصوم بچے اور بزرگوں کا بہت خیال رکھیں کیونکہ اگر ہم اپنی حفاظت کریں گے تو ہم اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں گے گھر پہ رہیں محفوظ رہیں اور اسی سے متعلق ایک واقعہ جو انڈیا سے ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہے وہ اپنا نام شیر نہیں کرنا چاہتے انہوں نے ہم سے شیر کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بہتی افسوسناک انڈیا میں واقعہ ہوا ہے جو ایک کرونا کی اس لہر نے جو تباہی مچا دی ہے آپ سب لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس موزی مرض سے پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے آمین سم آمین بیسیکلی یہ ایک ہندو فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچانک سے مجھے پتا چلا کہ ہمارے بہتی قریب ہی گھر کے افراد کو کرونا ہو گیا ہے اور آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے اور وہ رہتے بھی شہر سے کافی دور ہیں ایک گاؤں میں رہتے تھے کوشش کی تھی انہیں شہر لے جانے کی لیکن وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا کہتے ہیں کہ اب اس کی ڈیتھ کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی جو جسے ہندو مذہب میں کہتے ہیں چتا جلانا اب یہ جو ان کی فائنل جو فنرل تھا جو یہ رسومات ادا کرنی تھی اس کیلئے کوئی بھی گاؤں کا شخص آگے نہیں آرہا تھا اسی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ بیماری اس میں منتقل نہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جب ہمیں خبر ملی تھی ہم ویسے ہی نکل چکے تھے جب ہم پہنچے تو ہم بھی کافی تاخر ہو چکی تھی اس کا تو انتقال ہو چکا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی بہرحال اسے کسی طرح سے محلے کے چند جو لوگ تھے مل کے اس کے چتا کو آگ لگا دی گئی شمشان گھاٹ میں اور وہ شمشان گھاٹ جو ہے وہ ہمارے گاؤں سے کافی دور تھا جس کی وجہ سے صرف چار ہی لوگ تھے اور وہ جو ٹھیلا ہوتا ہے جس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بار فروڈ شارٹ وغیرہ ہے یا کوئی چیز سیل کی جاتی ہے روڈز پہ لوگ اسے موف کر کے لے جاتے ہیں ٹھیلوں میں اسی میں اس کا جنازہ رکھا گیا تھا اور اسے دور لے کے گئے شمشان گھاٹ تک کہتے ہیں کہ یہ تو ہم تھے جس سے اطلاع ملی تھی کہ اس کی طبیت خراب ہوئی تھی لیکن اس کے جو اپنے سگے ہیں اس کے بیٹے وہ ابھی بھی اس کی میت میں شریک نہیں ہوئے تھے تو لہٰذا ہم نے جو رسمات تھی فوری طور پر ادا کرنی تھی ہم نے اس کی چتا کو آگ لگا دی ہم نے اس کو جلا دیا جس طرح ہندو رسم کے مطابق کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ضروری احتمام ہوتے ہیں وہ کرنے کے بعد ہم گھر آ گئے اور تمام گھر والوں نے کہا کہ اب دوبارہ سے شمشان گھاٹ کوئی بھی نہیں جائے گا کہتے ہیں کہ ظاہر سی باتیں والدین کس کو حضیث نہیں ہوتے اب جب اس کا اپنا بیٹا شہر سے گاؤں پہنچا تو وہ کافی دکھی تھا بہت زیادہ ہرڈ تھا کہ اس کے والد کو کرونا ہوا اور اسی بیماری کی وجہ سے اس کی جان تک چلی گئی وہ دل برداشتا تھا اس نے اپنے دوست کی مدد سے رات کو ہی جانا مناسب سمجھا فوری طور پہ شمشان گھاٹ چلا گیا رات کو کہتے کہ رات کے ڈیٹ سے دو بجے کا ٹائم تھا گاؤں میں بہت زیادہ سناٹا اور ویران ہو جاتا ہے آبادی تو ہوتی نہیں وہ شمشان گھاٹ چلا گیا دیکھا کہ وہاں پہ تمام جو جتائیں جو جلیوی تھی لوگوں کی وہ بالکل سناٹا ویران تھا لیکن اس کے والد کی جو جگہ تھی دراصل دوست کو لے جانے کا مقصد ہی یہی تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ کون سی جگہ پہ اس کے والد کو آگ لگائی گئی تھی جب یہ وہاں پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس کی والد کی جو چتہ تھی جہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی وہاں پہ برابر میں بیٹھ کے رو رہا تھا وہ مسلسل روئے جا رہا تھا اور اس نے اپنے گھٹنوں پہ اپنے چہرہ رکھا ہوا تھا ٹانگوں کو فولڈ کر گئے اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے چہرہ چھپایا ہوا تھا اور وہ بیٹھ کے بقائدہ زور زور سے زارو کتا روتے جا رہا تھا تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ میرے والد کی ہے اس نے کہا ہاں یہی ہے تو کہا کہ تو یہ شخص آدھی رات کو یہاں پہ کیوں رو رہا ہے ہو سکتا ہے میرے والد کا کوئی دوست ہو بہرحال یہ گئے ان کے قریب انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس شخص نے اپنے چہرے سے ہاتھ نہیں اٹایا اور وہ مسلسل روتے جا رہے تھے دیکھنے میں وہ بڑی عمر کے لگ رہے تھے رنگ تھوڑا سا ان کا ڈارک تھا جسے ان کے والد کا تھا تو ان کا جو بیٹا تھا وہ پہلے ہی افسردہ تھا اپنے والد کی وفات کی وجہ سے پریشان تھا جب انہوں نے اس کا پیر دیکھا تو اس نے کہا کہ یار اس کے پیر مجھے عجیب سے لگ رہے ہیں اس شخص کو شاید ڈسیبلیٹی ہوگی اس کے پیر الٹے ہیں تھوڑے سے مڑے ہوئے ہیں یعنی لیفٹ والا رائٹ کی طرف ہے رائٹ والا لیفٹ کی طرف ہے شاید اس شخص کو کوئی ڈسیبلیٹی یا بیچارے کو ویسے بھی یہ وبا پوری دنیا میں پھیلیے ہو سکتا ہے اس کو کوئی بیماری آگئی ہو بہت سارے لوگ پیروں میں کچھ داگے پہنتے ہیں نظر کے یا کوئی بھی اس شخص نے لال داگہ پہنا تھا اور ہر داگے کے اوپر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی تھی جو عموماً اس کے والد پہنتے تھے تو اس نے کہا کہ یار یہ ہو بہو اس نے میرے والد کی طرح پہنا ہے وہ شمشان گارڈ گاؤں سے کافی دور تھا اور جس جگہ پہ وہ شمشان گارڈ تھا وہ جگہ بالکل خاموش اور ویران تھی ان کے پاس جو ایک ایمرجنسی لائٹ تھی اسی کی مدد سے یہ وہاں پہنچے تھے کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا اسے اعلانے کیلئے کہ سنیئے دیکھیں آپ روئے مت کیا آپ کا بھی کوئی گزر گیا ہے آپ میرے والد کے مرنے پہ افسوس کر رہے ہیں تو جیسے اس نے گردن اوپر کی تو ہو بہو وہی شکل میرے والد کی ہو بہو وہی شکل میرے والد کی جسے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک جھٹکا سا لگا اور میں پیچھے گرا اور وہ وہی پہ غائب ہو گیا اور چیختے چلاتے یہ دونوں نوجوان وہاں سے بھاگے ہیں اور گھر رہے ہیں اور گھر والوں کے یہ پورا واقعہ بتایا ہے کہ وہاں پہ والد صاحب اس طرح رو رہے تھے اور وہ ایک دم سے غائب ہو گئے بات پہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ پوچھنے کی کوشش کی لیکن کسی نے بھی مجھے مناسب جواب نہیں دیا اگر آپ سننے والوں میں سے کسی کے پاس بھی اس کا جواب ہے کہ وہ میرے والد کی شکل میں کیوں تھا اور کون تھا اور کون ہو سکتا ہے تو آپ لوگ ضرور بتائیں گا بہت شکریہ جناب اپنا واقعہ بیجنے کے لیے میری ذاتی رائی یہی ہے کہ بعض اوقات شہر سے دور جو ویران مقامات ہوتے ہیں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اسی جگہوں پہ یہ مخلوقات بستی ہیں آباد ہوتی ہیں اور اسی جگہ پہ اگر آپ کو اپنے والد کے روپ میں اسی کی قبر کے پاس اسی کی یعنی چتہ جو تھی اس کے پاس روتی ہوئی صورت میں کوئی نظر آ گیا تو یقینا یہ شیعتین جنات میں سے تھے جو آپ کو بھیکانا یا ڈرانا چاہتے تھے جو آپ کو نظر آ گئے دراصل یہ ان کی گزرگاہ ہوگی یا ان کا گھر ہوگا قریب ہی یا وہیں پہ وہ رہتے ہوں گے یہ تھا آج کا واقعہ اور امید ہے کہ ان واقعات سے بھی ہم نے کچھ سیکھا ہوگا کچھ سمجھا ہوگا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنے پیار کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا اپنا اور تمام گھر والوں کا بہت خیال رکھیے خوش رہیں آباد رہیں مسکراتے رہیں عبادت کرتے رہے یہ مہینہ بار بار نصیب نہیں ہوتا اپنے والدین کا اپنے بھائی بہنوں کا بہت خیال رکھیں کوشش کریں پڑوسیوں کو دیکھیں کہ ان کے گھروں میں راشن کا سامان ہے بھی کہ نہیں تقویٰ اختیار کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیں گا اللہ حافظ اللہ نگے بان موسیقی